اسلام علیکم جی آئے انو خوش آمدید آج میں آپ کو اس نئی انوکھی اور شاید آپ اسے جانتے بھی ہوں اس ڈیوائس کا ریویو دوں گی اور ڈیمو بھی دوں گی کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے جی بالکل یہ ہے فور ایور کی میڈ ان چائنہ الیکٹرک مساجر فیشل مساجر فیشل کلنزر ویسے وہ اس کو کہتے ہیں منی کلنزر تو اس کا کام کیا ہے اس کو یوز کیسے کرنا ہے سب کچھ آپ کو پتا چلے گا اس ویڈیو میں اور ہاں یہ بھی کہ اس کو یوز کرنا چاہیے بھی یا نہیں تو اس کے باکس کے پیچھے انہوں نے ہر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یس ایس میڈ ان چائنہ میں اسے یوز کر رہی ہوں اور اس کے ریزلٹس کیسے ہیں یہ سب آپ جانیں گے اس ویڈیو میں تو میرے ساتھ یہ پوری ویڈیو انڈ تک دیکھیں اور ہاں اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو یہ منی کلنزر کیا کرتا ہے الیکٹرک وائیبریٹر مساجر ڈیپ کلنزنگ کرتا ہے ایکسولییشن کرتا ہے بلڈ سرکولیشن کو تیز کرتا ہے جس سے ڈارک سکلز ختم ہوتے ہیں بلڈیو ختم ہوتے ہیں ڈیڈ سکن ختم ہوتی ہے اور چہرہ چمک کے نکھر کے سامنے آتا ہے تو میں نے اس کو کھول لیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ایک سیلیکون کا یہ وائیبریٹر سا یا کیا یہ بال سا بنا ہوا ہے جس کے یہ درمیان میں کیا ہے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ ایک چارجنگ ڈیوائس ہے اوپر اس کے مساجنگ پیڈ ہے اور نیچے اس کو چارج کرنے کے لیے ایک چارجنگ نوب ہے تو جناب ایک دفعہ آپ اس کو چارج کر لیں گے تو دو تین مہینے سکون سے آپ کے گزر جائیں گے نیچے انہوں نے اس کا وولٹیج وغیرہ بھی سب کچھ بتایا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے حساب سے اس کو یوز کریں اچھا سائٹس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پلاس اور مائنس کا نشان ای ہوپ آپ یو گاٹ اٹ نظر آ رہے ہیں اور درمیان میں ایک راؤنڈ سا گہرا سا بٹن بنا ہوا ہے تو اس بٹن سے اس کو آن کرتے ہیں اور پلس اور مائنس سے آپ اس کی وائیبریشن تیز یا سلو بھی کر سکتے ہیں یہ آل ٹائپ آف سکن کے لیے ہے اور اس میں تین طرح کے وائیبریٹر یا مساجر زون ہیں بہت فائن ہیں فور سنسٹیف سکن اور راف اور آئلی سکن کے لیے بھی الگ سے یہ دیکھیں پرومننٹ کیا ہوا ہے اور نارمل سکن کے لیے اچھا اسی کے اندر باکس میں انہوں نے ہمیں چارجنگ کیبل دی ہے ایڈاپٹر نہیں ہے آپ کسی بھی چارجنگ چارجر جو موبائل کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کر کے اس الیکٹرک مساجر کو منی کلنزر کو چارج کر سکتے ہیں تو فکر نوٹ یہ ایک بڑے ہی کام کی چیز ہے جو ہر سکن ٹائپ پہ کام کرے گی یہ الیکٹرک ساری الیکٹرک کلنزر ڈیپ فیس واش کرتا ہے میک اپ رموو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے سکن کی مساج کرتا ہے اور آپ کو یوتفل سکن دیتا ہے ظاہر ہے جب اتنی زیادہ بلڈ سرکولیشن ہوگی مساج ہوگی تو اچھی سکن تو کھل کے سامنے آئے گی اندر بھی انہوں نے ساری ریٹیلز بتائی ہوئی ہیں آپ میری ویڈیو دیکھ لیں یا یہ پڑھ لیں آپ سب سمجھ جائیں گے اور اگر چاہیں تو آپ فوریور ڈاٹ کام کے پیج پہ جا کے بھی مزید اپ ڈیٹس لے سکتے ہیں خود استعمال کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ یہ ہمارے تری میجر سکن پرابلمز کو سول کرتا ہے ڈیڈ سکن ختم کرتا ہے کلوگڈ پورز کو ختم کرتا ہے اور ہماری جو سکن پہ ایکنے ہوتے ہیں اس کو بھی ریموف کرتا ہے تو آئیے میں آپ کو اس کو ڈیمو دے رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو درمیان ملے بٹن کو پریس کر کے آن کیا ہے اور یہ آپ کو میں رکھ کے دکھا رہی ہوں کہ یہ ایک وائبریٹنگ ڈیوائس ہے دیکھیں کیسے وائبریٹ کرنے لگ گیا ہے یہ جو نیچے لائٹ جلی ہے اس سے ہمیں پتا چل گیا ہے کہ یہ ہمارا آن ہو گیا ہے درمیان ملہ بٹن پریس کرنے سے ہم مائنس سے کم وائبریشن کر سکتے ہیں اپنی سکن کے حساب سے اگر سکن سینسٹیف ہو رہی ہے تو وائبریشن کم کر دیں تین دو تین دفعہ مائنس کو پریس کریں اسی طرح اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی زیادہ وائبریشن ہو زیادہ بلڈ سرکولیشن ہو تو پلاس والا بٹن یوز کر سکتے ہیں اور سٹیپس کیا ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ نے فیس واش لگانا ہے پھر یہ مساجر یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اپنا مو دھو لینا ہے اور ایڈ دی اینڈ مساجر کو بھی مینی کلنزر کو بھی دھونا ہے تو یہ ہے بڑی کام کی چیز اب میں آپ کو دیمو کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو جناب سب سے پہلے کوئی بھی میک اپ ہو اور ریموو کر دیں اپنا مو دھو لیں اس کے بعد اپنا کوئی بھی فیوریٹ کلنزر اپلائے کریں تو میں نے ہاتھ اپنے دھو لیے ہیں ان کو تھوڑا سا ڈرائے کر لیا ہے اور اب میں نے اپنا فیوریٹ پونڈز فیشل فوم لگا لیا ہے تو میں اس کو اپلائے کرتی ہوں فیس واش کو اور اس کے بعد منی کلنزر بھی جو فریور کا فوریو کا یوز کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اگر آپ یہ پونڈز کے فیشل فوم پہ بھی ریویو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ اس کی ویڈیو موجود ہے آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کے کتنے فائدے ہیں کتنے کا ہے کہاں سے آپ خرید سکتے ہیں اور یہ کن کن سکن ٹائپس کے لیے تو جناب آ گیا یہ میرا منی کلنزر اور میں نے اس کو بٹن پریس کر کے کر لیا آن لائٹ جل گئی اور وائبریشن ہو گئی سٹارٹ اب آپ کیا کریں گے یہ جیسے میں نے ایک ویڈیو اوپر لگائی ہوئی ہے آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سونک پولس سٹیشن کو آپ اپنے موہ پہ سرکلر موشن میں بہت آرام آرام سے پہلے ایک چیک پہ پھر دوسری چیک پہ پھر تی زون پہ سرکلر موشن میں وائبریٹ کریں گے چپکا نہیں رہی آپ نے بھی اس کو اپنے چہرے پہ دبا کے مساج نہیں کرنی بلکہ ایک ہلکہ سا فاصلہ رکھ کے کیونکہ وائبریشن سکن کے اندر پہنچ جائے گی آپ نے سرکلر موشن میں واش کرنا ہے تو اس کے بعد آپ اس کو بھی واش کر کے رکھیں اور اس کے بعد کوئی سیرم لگا لیں یا موسٹرائزر لگا لیں اور ہاں آپ اس منی کلنزر کو سیرم کی مساج کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے پھر تھوڑا سا پانی لگایا اور اس کے بعد پھر ہلکا ہلکا اس کلنزر کو مساج کیا فیس پہ تو یہ ہے آج کی ویڈیو اور یہ ہے ڈیمو اینڈ ریویو میں ریکمینڈ کرتی ہوں آپ ہر پندرہ دن بعد یا ایک ہفتے بعد اس منی کلنزر سے اپنے فیس پہ کلنزنگ کریں ساری ڈرٹ جو سارا دن ہم باہر پلوشن میں پھرتے ہیں یا میک اپ یا جو پورز میں آئل جمع ہو جاتا ہے ساف ہو جائے گا اور نکھرا نکھرا کھلا کھلا چمکدار چہرہ سامنے آئے گا آئے ریکمینڈ اٹ یوز اٹ ہاں لیکن روزانہ نہیں اور اس کی پرائز تین سے چار ہزار بھی ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئے ہوپ یو لائک اٹ پسند آئی ہے تو پلیز شیئر اٹ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا رکھیں ڈھیر و خیال پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ till then take care اللہ حافظ ببائے رب رکھا موسیقی موسیقی موسیقی